مزدور کی شکست میکسیم گور کی اردو ٹرانسلیشن بائی سعادت حسن منٹو ہم تعداد میں چھبیس تھے چھبیس متحرک مشین ہے ایک مکان میں مقید جہاں ہم صبح سے لے کر شام تک بسکٹوں کے لئے میدہ تیار کرتے ہماری زندہ نمہ کوٹری کی کھڑکیاں اینٹوں اور کوڑا کرکٹ سے بھری ہوئی کھائی کی طرف کھلتی جن کا نصف حصہ آہنی چادر سے ڈھکا ہوا اور شیشے گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے اس لئے سورج کی شواہیں ہم تک نہ پہنچ سکتی ہمارے آقا نے کھڑکی کا نصف حصہ اس لئے بند کروا دیا تھا کہ ہمارے ہاتھ اس کی روٹی میں سے ایک لقمہ بھی غریبوں کو دینے کے لئے باہر نہ نکل سکیں تاہم ان بھائیوں کی مدد نہ کر سکیں جو کام کی قلت کی وجہ سے فاقہ کشی کر رہے تھے ہمارا مالک جیل کے غلاموں کے نام سے ہمیں پکارتا اور کھانے کے لئے گوشت کی بجائے انترنیا دیتا اس سنگین زندہ کے چھت تلے جو دھویں کی سیاہی اور مکڑیوں کے جالوں سے بھری پڑی تھی ہم نہائی تکلیف میں زندگی بسر کر رہے تھے اسی چار دیواری میں جو کیچڑ اور میدہ کے خمیر سے اٹی ہوئی تھی ہماری زندگی غم و فکر کی زندگی تھی پوری نیند اور آرام کے بغیر ہم ہر روز صبح پانچ بجے بیدار ہو کر نیم خوابی کسی حالت میں اس میدہ سے بسکٹ تیار کرنے لگ جاتے جو ہمارے سوتے وقت تیار کیا ہوا ہوتا اس طرح صبح سے لے کر رات کے دس بجے تک ہمہ سے کچھ تو بسکٹوں کے خمیر تیار کر کے اور کچھ میدہ گونتے اتنا عرصہ ہی اُبلتے ہوئے پانی کی آواز بھٹی میں نانبائی کی سلاخ ڈالنے کا شور ہمارے کانوں میں گونشتا رہتا صبح سے لے کر شام تک بھٹی آتش قدہ کی طرح دھہتی رہتی جس کی سرخ شواہوں کا عکس دیوار پر اس طرح رقص کرتا معلوم ہوتا جیسے وہ ہم بدنصیبوں کو دیکھ کر خاموش ہنسی ہس رہا ہو وہ بڑی بھٹی کسی دیو کے بدوضہ سر کے مشابہ تھی جو اپنے بڑے حلق سے آگ اگل لہا ہو ہمارے سامنے جہنم کی جھلسہ دینے والی گرمی ایسے سانسیں لے رہی تھی ہمارے سامنے جہنم کی جھلسہ دینے والی گرمی ایسے سانس لے رہا ہو اور ہماری غیر مختمیم کام کو اپنی پیشانی کے سیاہ و تاریخ سراخوں سے متعلیہ کر رہا ہو یہ دو امیق سراخ آنکھوں کے مشابہ تھے آنکھیں جو کسی دیو کی آنکھوں کی طرح ہمدردی اور رحمدلی کے جذبہ سے آری ہوں یہ آنکھیں ہمیشہ تاریخ نظر سے دیکھتی جیسے وہ اپنے غلاموں کو دیکھتے دیکھتے تنگ آگئی ہوں اور اس بات کی توقع چھوڑ دی ہو کہ ہم جن سے آدم مسے ہیں ہم ہر روز ناقابل برداشت گرد و غبار اور جھلسہ دینے والی بھاپ کے درمیان اپنی ارق آلود پیشانیوں سے میدہ گونتے اور بسکٹ تیار کرتے ہمیں اس کام سے سخت نفرت تھی اور یہی وجہ تھی کہ ہم تیار کردہ بسکٹوں پر سیاہ اور ریگ آلود روٹی کو ترجیح دیتے تھے روز مرہ کے کام سے ہمارے آساب مشینوں کی طرح خود بخود کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے اور بساوقات ان کی حرکت دل و دماغ سے مہب ہو جاتی تھی کام کے دوران ہم ایک دوسرے سے بلکل ہم کلام نہ ہوتے کیونکہ ہمارے پاس گفتگو کے لیے کوئی موضوع ہی نہ تھا اس لیے ہمارا تمام وقت خاموشی میں گزرتا بشرتے کے ہم سے کوئی کسی سے لڑ نہ پرے مگر جھگڑے کا بہت کم موقع آتا اور آتا بھی کیسے جبکہ انسان نیم مردہ ہو ایک بت جس کی حصیات شب و روز کی متواتر محنت سے کند اور مردہ کر دی گئی ہوں خاموشی ان اشخاص کے لیے جو سب کچھ کہ چکے ہوں اور کچھ کہنے کے لیے باقی نہ رکھتے ہوں خوف اور عذیت ہے مگر ان کے لیے جو ابھی تک اپنی آواز سے ہی نہ آشنا ہوں خاموشی بجائے تکلیف دے ہونے کے آسان و راحت رسا ہے اس خاموشی کو کبھی کبھار ہمارا راگ توڑ دیتا وہ راگ اس طرح ظہور میں آتا ہم میں سے ایک کبھی تھکے ہوئے گھوڑے کی ہنہنانے کی طرح کوئی ایسا راگ علاپنا شروع کر دیتا جو عموماً ایسے موقعوں پر روح کے بوجھ کو ہلکہ کرنے میں مدد دیتا ہے پہلے پہل تو اس اداس راگ میں کوئی شامل نہ ہوتا اور وہ راگ ہماری زندہ نمہ کوٹھی کی چھت کے نیچے شما کی لوکی طرح لڑستا رہتا مگر تھوڑی دیر کے بعد اس گانے والے کے ساتھ ہم میں سے ایک اور شامل ہو جاتا اب دو غمگین و ہم آہنگ آوازیں ہماری قبر و نمہ کوٹھی کی کسیب فضا میں تیڑتی نظر آتی تھوڑی دیر کے بعد ہم سب اس راگ میں شامل ہو جاتے اب بہت سی آوازیں جمع ہو کر سمندر کی موجوں کی طرح سنگین قفص کی سیاہ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر گونجنا شروع کر دیتی اس طرح ہم سب اپنے آپ کو راگ علاپنے میں مصروف پاتے ہمارے بلند راگ کے سور جو کوٹھی میں آزادانہ طور پر سما نہ سکتے تھے پتھر کی سیاہ دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر آہوزاری نالہ فریاد کرتے اور ہمارے بے حس دلوں میں ایک حیجان ایک میٹھا سا درد پیدا کر دیتے جو اس کے مندمل زخموں کو پھر ہڑا کر دیتا اور ایک نئے علم کے لیے بیدار کر دیتا عام طور پر گانے والا سرد آہ بڑھتے ہوئے اپنا گانا بند کر دیتا اور آنکھیں بند کیے اپنے رفیقوں کے راگ کو خاموشی سے سنتا مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا اس کی نگاہوں میں راگ کی بڑھتی ہوئی لہر ایک دور افتادہ سڑک تھی دور بہت دور ایک کشادہ سڑک سورج کی جاں پرور روشنی سے منور جس پر وہ گامزن ہیں اسی دوران میں آگ کے شولے بھٹی میں سرخ زبانیں نکال لہے ہوتے نانوائی کی آہنی سلاخ بھٹی کی زرد ایٹوں پر تیز آواز میں کھیل لہی ہوتی اُبلتے ہوئے پانی کا شور بدستور جاری رہتا اور شولوں کا عکس دیوار پر رقصہ خاموش ہسی ہس رہا ہوتا اور ہم کسی غیر کے لفظوں میں ان انسانوں کا دکھ درد بیان کرنے میں مصروف ہوتے جن سے سورج کی روشنی چھین لی گئی ہو جو غلام ہوں یہ تھی ہماری زندگی چھبیس غلاموں کی زندگی اس قفص میں جس میں زندگی کے ایام اس قدر تلخ گزر رہے تھے کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس سنگین مکان کی تینوں منزلیں ہمارے کندوں پر تعمیر کی گئی ہیں گانے کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور شکل تھا جس کی ہماری نظروں میں ویسے ہی قدر قیمت تھی جیسے سورج کی دل فریب شعاؤں کی ہمارے مکان کی دوسری منزل میں زری کا کارخانہ تھا جس میں بہت لڑکیاں ملازم تھی ان لڑکیوں میں سولہ برس کی دو شیزہ تینہ نامی تھی جو ہمارے سامنے والی دیوار کی چھوٹی کھرکی کے پاس ہر روز آتی اور سلاخوں کے ساتھ اپنے گلاب ایسا چہرہ لگا کر سریلی آواز میں پکارتی مظلوم قیدیو مجھے تھوڑے سے بسکٹ دو اس آواز کو سنتے ہی ہم سب کھڑکی کے پاس دوڑے چلے آتے اور اس خوبصورت اور معصوم چہرہ کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھتے اس کی آمد ہمارے لئے خوشگوار ہوتی اسے کھڑکی کے پاس دیکھ کر ہم سب دروازہ کی جانب بڑھتے اور ایک دوسرے کو ریلتے ہوئے دروازہ کھول دیتے دروازہ کھلنے پر وہ اندر آ جاتی ہمیشہ ایک ہی انداز کے ساتھ مسکراتی ہوئی اپنے خوبصورت سر کو ایک طرف لٹکائے ہوئے جس سے بھورے بالوں کے خوبصورت گیسو عجب دلکش انداز میں اس کے شانوں پر لٹک رہے ہوتے ہم غلیز زشت اور بدوزہ حسرت زدہ بکاریوں کی طرح کھڑے اس کی شکل کی طرف دیکھا کرتے جو دروازہ کے دہلیز پر کھڑی مہوے تبسم ہوتی ہم سب اس کی خدمت میں صبح کا سلام عرض کرتے خاص الفاظ استعمال میں لاتے وہ الفاظ ہماری زبان سے خاص اسی کے لئے نکلتے خاص اسی کے لئے جب ہم اس سے ہم کلام ہوتے تو ہماری آواز خلاف معمول ملائم اور نرم ہوتی اور ہماری بدزوقی اس وقت بالکل غائب ہو جاتی یہ آداب صرف اسی کے لئے مخصوص تھے نانبائی سرخ اور خستہ بسکٹ نکال کر اس کی جھولی میں عجب چابک دستی سے پھینک دیا کرتا دیکھو خیال لہے کہیں آقا کے دام میں گرفتار نہ ہو جانا ہم ہمیشہ اسے اس خطرہ سے آگاہ کرتے رہتے اس پر وہ دلکش حسی ہستی ہوئی یہ جواب دیتی خدا حافظ میرے ننھے قیدیو اور یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو جائے کرتی اس کی روانگی کے بعد ہم دیر تک اس کے متعلق گفتگو کرتے ہمارے خیالات ہمیشہ ایک ہی ہوتے کیونکہ وہ ہم اور ہمارے گرد و پیش کی اشیاں ہمیشہ وہی ہوتی غیر مبتدل اس انسان کے لئے زندگی ایک عذاب ہے جس کا ماحول سباتی ہو جتنا عرصہ وہ اس ماحول میں بسر کرے گا اسی قدر اس فضاء کا سکون اس کے لئے ناقابل برداشت ہوتا جائے گا ہم سنف نازک کے متعلق ایسے الفاظ میں گفتگو کیا کرتے بعض اوقات وہ گفتگو ناگوار خاطر ہو جائے کرتی اس سے یہ نتیجہ نہ اخذ کر لیا جائے کہ ہمارے خیالات عورتوں کے متعلق اس قدر برے تھے وہ سنف جن کے متعلق ہم اظہار خیالات کیا کرتے عورت کہلائے جانے کے مستحق نہیں ٹینہ کی شان میں ہمارے مو سے کوئی گستاخ کلمہ نہ نکل پاتا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ ہمارے پاس بہت کم عرصہ ٹھارتی تھی وہ ہماری نظروں کے سامنے آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح روشنی دیکھلا کر پھر اوجل ہو جاتی اور یا اس کی وجہ اس کا حسن ہو کیونکہ ہر حسین چیز انسان کے دل میں اپنی وقت اور عزت پیدا کر دیتی ہے خواہ وہ انسان غیر تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو اس کے علاوہ ایک اور وجہ بھی تھی وہ زندان ایسی زندان ایسی مشقت نے ہم سب کو واشی درندوں سے بتر بنا دیا تھا مگر ہم پھر بھی انسان تھے اور بنی نو انسان کی طرح ہم بھی بغیر کسی کی پرستش کیے زندہ نہ رہ سکتے تھے ہمارے لئے اس کی ذات سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور شئے نہ تھی اس لئے کہ بیسوں انسانوں میں سے جو اس امارت میں رہتے ایک صرف وہی تھی جو ہماری پرواہ کیا کرتی تھی سب سے بڑی وجہ یہی تھی ہر روز اس کے لئے بسکٹ مہیا کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے تھے یا نظرانہ ہوتا جو ہم ہر روز اپنے دیوتا کی قربان گاہ پر پیش کیا کرتے تھے آہستہ آہستہ یہ رسم ایک مقدس فرض میں تبدیل ہو گئی ہمارا اور اس کا رشتہ باہم مضبوط ہو گیا بسکٹوں کے علاوہ ہم ٹائنہ کو نصیحتیں بھی کیا کرتے یہی کہ وہ اس سردی میں گرم کپڑے استعمال کرے اور سیڑھیوں پر آرام سے اترا کرے ہماری ان نصیحتوں کو وہ مسکراتی ہوئی سنا کرتی اور ان پر کبھی عمل نہ کرتی اس کا یہ طرز عمل ہمیں کبھی ناغوار معلوم نہ ہوتا کیونکہ نصیحتوں کے پسے پردہ ہماری صرف یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ اس بات سے باخبر ہو جائے کہ ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے کہتی جسے ہم بسط خوشی نہیں بلکہ فقر کے ساتھ کیا کرتے لیکن جب ایک دفعہ ہمارے رفیق نے اسے اپنی قمیز دے کر پیون لگانے کو کہا تو اس نے ناک بھون چڑھاتے ہوئے جواب دیا کیا نگوڑا یہی کام رہ گیا ہے میرے لیے مجھے اور بہت سے کام کرنے ہیں ہم اپنے بےوقوف ساتھی کی اس حرکت پر خوب ہنسے اور پھر اسے کسی کام کے کرنے کو نہ کہا ہمیں اس سے محبت تھی اگر محبت کہا جائے تو سمجھ لیجئے کہ تمام جذبات اسی لفظ میں نہاں ہیں انسان کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ وہ کسی کو اپنی محبت کا مرکز بنائے خواہ اس کا محبوب اس کی محبت کے بوشت کے تلے پس ہی کیوں نہ جائے اس کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ محبت کرتے وقت وہ اپنے محبوب کا احترام نہیں کرتا ہم مگر ٹائنا کو محبت کرتے تھے تو مجبوری سے اس لئے کہ ہمارے پاس کوئی اور شئے موجود نہ تھی جس سے ہم محبت کرسکیں کبھی کبھی ہم سے ایک یہ سوچنے لگ جاتا کہ ہم سب اس لڑکی کے متعلق بے فائدہ سرگردانی کیوں کر رہے ہیں اس چھوکری کی محبت میں آخر ہمیں کیا ملے گا اس شخص کی جو ٹینہ کی شان میں اسے گستاخانہ کلمات کہنے کے جورت کرتا بہت بری حالت کی جاتی ہم چاہتے تھے کہ کسی سے محبت کریں اور اب چونکہ ہمیں وہ چیز جس کے ہم متلاشی تھے مل گئی تھی اس لئے ہم اس سے الفت کرتے اور وہ چیز جسے ہم چھبیس اشخاص محبت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے عمر لازم تھا کہ دوسرے اس کا احترام کریں اس لئے کہ وہ ہماری مقدس عبادت گاہ تھی اور اگر کوئی شخص ہمارے نظریہ کے خلاف چلتا تو وہ ہمارا دشمن تھا اس میں کوئی شک نہیں لوگ اکثر اس چیز کو محبت کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت کیے جانے کے قابل نہیں ہوتی مگر یہاں ہم چھبیس شخص ایک ہی کشتی میں سوار تھے اس لئے ہم چاہتے تھے کہ اس چیز کو جسے ہم پیار کرتے ہیں دوسرے مقدس خیال کریں بسکوٹ کے کار خانہ کے علاوہ ہمارا آقا ایک کیک بنانے والی فیکٹری کا مالک تھا جو اسی مکان میں واقع تھی ہماری قبر نمہ کوٹھری اور اس فیکٹری کے درمیان صرف ایک دیوار ہائل تھی اس فیکٹری کے ملازم اپنے کام کو ہمارے کام سے آلہ و مصفح خیال کرتے ہوئے ہمیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہمارے ساتھ بہت کم ملنے کی زہمت گوارہ کرتے بلکہ جب کبھی انہیں سہن میں ہمارے ساتھ دوچار ہونے کا اتفاق ہوتا تو وہ ہمیں دیکھ کر ہنسا کرتے تھے ہمیں ان کے کار خانوں میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی صرف اس لیے کہ ہمارے آقا کو شبہ تھا کہ ہم وہاں سے مکھن کے کیک چڑھا لیں گے ہمیں بھی ان سے نفرت تھی رشک تھا اس لیے کہ ان کا کام نسبتاً کم اور مزدوری کہیں زیادہ تھی ان کے لیے خور و نوش کا سامان ہم سے بہت اچھا تھا ان کے کام کرنے کی جگہ روشن و صاف اور وہ ہمارے برعکس تندرست اور مصفہ تھے ان کے مقابلے میں ہم سب زرد اور نحیف تھے ہمیں سے تین دائم المریض اور باقی تپیدق ایسی لرزہ خیز مرز میں مبتلا تھے ہمیں سے ایک بیچارہ تو گیٹھیا کی وجہ سے قریب قریب اپائیج ہو رہا تھا تاتیل کے دنوں میں وہ خوبصورت لباس اور نئے روگن شدہ بوٹ پہن کر باغ میں چہل قدمی کیلئے نکلتے اور ہم چیتھروں میں پھٹے ہوئے بوٹ پہنے ہوئے باغ کی جانب جاتے مگر پولیس ہمیں اندر داخل ہونے کی اجازت نہ دیتی ان حالات کی موجودگی میں یہ کب ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم ان کیک بنانے والوں کو محبت کی نظر سے دیکھتے چند روز ہوئے ہم نے یہ افواہ سنی کہ ان کا منتظم شراب نوشی کی وجہ سے نکال دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک اور شخص کے خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کسی زمانہ میں سپاہی تھا اس سپاہی کے مطلق روایت تھی کہ وہ شوخ رنگ کی واسکٹ پہنے ایک بڑی سی سونہری زنجیر لٹکائے سہن میں بھوما کرتا ہے ہم اس نئے منتظم کو دیکھنے کے بہت شائق تھے اس کی ملاقات کے امید میں ہم سب نے باری باری سہن میں چکر کٹے مگر بے سود ایک روز وہ خود ہی ہمارے کارخانے میں چلایا بوٹ کی ٹھوکر سے دروازے کو کھول کر وہ دہلیس پر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا خدا تمہارے ساتھ ہو میرے بچوں آدھا برز ہیں بٹھی کا سیاہ دوان بادلوں کی طرح چکر لگاتا ہوا دروازے سے گزر رہا تھا جہاں سپاہی عجیب پرروب انداز میں کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا اس نے اپنی موچوں کو کمال صفائی سے تاؤ دے رکھا تھا جس میں سے زرد دانتوں کی لڑیاں ظاہر ہو رہی تھی وہ آج نیلے رنگ کی ایک بھرکیلی کامدار واسکیٹ پہنے ہوئے تھا جس پر سنہری بٹن جا بجا چمک رہے تھے سونے کی وہ زنجیر جس کے متعلق ہم نے سنا تھا بلا شک کو شبہ اپنی جگہ موجود تھی یہ سپاہی مضبوط دراز قدر خوبصورت تھا اس کی بڑی اور روشن آنکھوں میں دوستی کی جھلک نمائی طور پر دکھائی دے رہی تھی ایک کلپ شدہ ٹوپی اس کے سر کی زینت ہو رہی تھی اور اس کے پاجامہ کے پانچوں سے تازہ روغن شدہ بوٹ چمک رہے تھے ہمارے نانبائی نے اس کی خدمت میں معدبانہ التجا کی کہ وہ دروازہ بند کر دے دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے آقا کے متعلق ہم سے ترہ ترہ کے سوالات کیے ہم نے ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے اسے بتلایا کہ ہمارا آقا خون چوسنے والا پسو غلاموں کا تاجر انسانی اجناس فروخت کرنے والا گماشتہ اور ضرر رسا ہے ہم نے ان خیالات کا اظہار بھی کیا جو ہمیں اپنے آقا کے متعلق تھے مگر ان کا صفحہ قرطاز پر لانا ناممکن ہے سپاہی اپنے سوالات کا جواب بڑے غور سے سنتا رہا مگر یک لخت جیسے وہ کسی گہری خواب سے چونک پڑا ہو کہنے لگا تم لوگوں کے پاس چھوکڑیاں تو بہت ہوں گی اس پر ہمہ سے بعض تو ہس پڑے اور بعض نے افسردہ مو بنا لیے آخر کار ہمہ سے ایک نے سپاہی پر واضح کر دیا کہ ہمارے گرد و نواہ میں چھوکڑیاں ضرور موجود تھیں کوئی درجن ایک کے قریب اس پر سپاہی نے آنکھیں جھپکتے ہوئے پوچھا کیا ان سے تفریح بھی ہوا کرتی ہے ہم پھر ہس پڑے ہمہ سے اکثر اس عمر کے خواہش مند تھے کہ سپاہی پر واضح کر دیں کہ وہ چھوکڑیاں جن کے متعلق وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے بے اینہی اسی کی معنی تیز و ترار ہیں مگر یہ بات کہنے کہ ہمہ سے کسی کو جورت نہ تھی پھر بھی ہمہ سے ایک نے دبی زبان میں یہ کہی تو دیا اس حالت میں جس میں ہم ہیں درست ہے اس حالت میں اس قسم کی تفریح تمہارے لیے ناممکن ہے دراصل تمہیں اپنی موجودہ حالت میں نہیں ہونا چاہیے اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تمہاری قسمت بری ہے میرا مطلب سمجھتے ہو نا اور عورتیں تم جانتے ہو اس مرد کو پسند کرتی ہیں جو وزادار ہو جوان اور خوبصورت ہو اس کے علاوہ وہ مرد میں طاقت اور قوت کی بھی عزت کرتی ہیں اس بازو کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے سپاہی نے آستین چڑھا کر بازو کو کیونی تک ننگے کرتے ہوئے کہا بازو مضبوط اور سپید رنگ کا تھا جس پر سنہری بال چمک رہے تھے ٹانگیں اور چھاتی بھی اسی طرح مضبوط ہے گوشت سے بڑی ہوئی اب طاقت کے علاوہ مرد کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بہترین لباس زیبتن کرے میری طرف دیکھو تمام عورتیں مجھ سے محبت کرتی ہیں حالانکہ میں نے ان کے بارے میں کبھی کوشش کی ہی نہیں ایسی درجنوں ہیں یہ کہہ کر وہ ایک ٹوکڑی پر بیٹھ گیا اور ہمیں یہ سنانا شروع کیا کہ عورتیں اس کی محبت میں کس طرح گرفتار ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرتا ہے اس کی روانگی کے بعد ہم عرصہ تک خاموش رہے اور اس عرصہ میں اس کے عشق کے افسانوں کی بابت سوچتے رہے اس خاموشی کے بعد دفتن ہم گفتگو میں مشغول ہو گئے جس میں اتفاق آرہ سے سپاہی کو خوشخلق اور ملنسار قرار دیا گیا وہ بہت حلیم اور خوشتبا تھا جبکہ اس نے ہمارے ساتھ اس طرح گفتگو کی جیسے وہ ہم ایسا ہو ہمارے پاس آج تک کوئی ایسا شخص نہ آیا تھا جس نے ہمارے ساتھ اس قسم کی دوستانہ گفتگو کی ہو ہم عرصہ تک اس کی مستقبل قریب میں ان کامیابیوں کے مطالق اظہار خیالات کرتے رہے جو اسے فیکٹری میں لڑکیوں کی محبت جیتنے میں حاصل ہوئی تھی ان لڑکیوں کی محبت جو ہماری طرف دیکھ کر نفرت سے مو پھیڑ لیتی جیسے انہیں ہم سے کوئی غرض ہی نہیں اور یا جن کو ہم للچائی للچائی نظروں سے دیکھتے جبکہ وہ سہن میں مختلف قسم کے خوبصورت لباس بھان کر گزر رہی ہوتی ٹائنہ کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے کہیں وہ سپاہی کی گرفت میں نہ آ جائے نانبائی نے دفتن دلگیر آواز میں کہا ان الفاظ نے ہم پر بہت اثر کیا اس لئے ہم خاموش رہے ٹائنہ کا خیال ہمارے دماغوں سے تقریبا تقریبا مہبو ہو چکا تھا سپاہی کے خوبصورت اور مضبوط جسم نے اسے ہماری نظروں سے اوجل کر دیا تھا تھوڑے وقفے کے بعد بہت شروع ہو گئی ہمت سے باز کو یقین تھا کہ ٹائنہ ایک معمولی سپاہی کے خاطر اپنی اسمت کو ہرگز ہاتھ سے جانے نہ دے گی مگر باز کا یہ خیال تھا کہ وہ سپاہی کے ہتکنڈوں کا مقابلہ نہ کر سکے گی ہمت سے چند ایک نے رائے دی کہ اگر سپاہی اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے تو اس کی پسلیاں کچل ڈالی جائیں اس بحث کے اختتام پر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم سب ٹائنہ کی حفاظت کریں اور اسے آنے والے خطرہ سے آگاہ کر دیں ایک ماہ گزر گیا سپاہی حسب معمول اپنے کام میں مشغول لہا اس دوران میں وہ ہمارے کارخانے میں کئی دفعہ آیا مگر چھوکڑیوں پر فتح پانے کے قصوں کی بابت ایک حرف تک زبان پر نہ لیا ٹائنہ بھی ہر روز صبح کو اپنے بسکٹوں کی خاطر آتی اس کا رویہ حسب دستور ویسا ہی دوستانہ تھا ہم نے اسے سپاہی کے متعلق آگاہ کرنا چاہا مگر ان ناموں سے جس سے وہ اسے پکارتی ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ اس کے حدتے نہیں چڑھ سکتی ہمیں اپنی ننہی لڑکی ٹائنہ پر ناز تھا جبکہ ہم ہر روز سپاہی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھتے تھے ٹائنہ کے اس باوقع رویہ نے ہمارے حوصلوں کو بڑھا دیا اب ہم اس کی عصمت کے نگہبان سپاہی کو حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے اس کے بریکس اس کی عظمت ہمارے دلوں میں دن بدن بڑھتی گئی ایک روز سپاہی شراب سے مخمور ہستا ہوا ہمارے کمرے میں داخل ہوا جب ہم نے اس کے ہسنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا دو چھوکڑیاں مجھ پر آپس میں لڑ رہی ہیں انہوں نے کس طرح ایک دوسرے کو زلیل کیا ہا 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 ایک دوسری کے بال پکر کر وہ زمین پر گر پڑی ہا 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 اور دیوانی بلیوں کی طرح نوچنا شروع کیا اور میرا ہسی کے مارے برا حال ہو رہا تھا مجھے تعجب ہے کہ عورتیں صاف لڑائی کیوں نہیں لڑتی نوچنے کا کیا فائدہ وہ بینچ پر بیٹھا ہوا کس قدر تندرست اور مصفہ نظر آ رہا تھا ہم خاموش تھے اس لیے کہ اس کی آمد ہمیں ناغوار گزر رہی تھی میں اس معمہ کو حل کرنے سے قاسر ہوں خدا جانے عورتیں مجھ پہ کیوں فریفتہ ہیں بس آنکھ جھپکنے کی دیر ہے اور یہ کہتے وقت سپاہی اپنے سپید بازوں کو ہوا میں حرکت دے رہا تھا اور ہماری طرف دوستانہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ننھے پودوں کو اکھاڑ لینا کوئی جواں مردی نہیں مزا تو جب ہے کہ کسی مضبوط درخت کو گرایا جائے ہمارے نانبائی نے غصہ کی وجہ سے آہنی سلاخ کو بھٹی میں تیزی سے حرکت دیتے ہوئے کہا تم مجھ سے مخاطب ہو کیا سپاہی نے دریافت کیا ہاں تم ہی سے مخاطب ہوں اس سے تمہارا مطلب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ٹھہرو ٹھہرو وہ کون سا مضبوط درخت ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو نانبائی نے اس کا جواب نہ دیا اور بھٹی سے پکے ہوئے بسکٹ نکالنے میں مشغول لہا اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سپاہی اور اس کی گفتگو کو بلکل بھول چکا ہے مگر سپاہی بہت بے چین ہوا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بھٹی کے قریب آیا اور کہا کہو تو کس عورت کا ذکر کر رہے تھے تم نے میری حتک کی ہے کوئی عورت مجھ پر غالب نہیں آسکتی اس کی گفتگو سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ نانبائی کے گفتگو سے سخت ناراض ہو گیا ہے اغلباً اس کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ اس میں عورتوں کو مسخر کرنے کا وصف موجود ہے ورنہ در حقیقت سوائے اس وصف کے اس شخص میں زندگی کے متعلق کوئی بھی چیز موجود نہ تھی اسی ایک رہے سہے وصف کی رو سے وہ اپنے آپ کو زندہ انسان کہلانے کا مستق ہو سکتا تھا دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو بیماری کو خواہ وہ روحانی ہو یا جسمانی زندگی کا ایک بیش قیمت جذب سمجھتے ہوئے اس کی تمام زندگی بھر پر وڑش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں اپنی زندگی کا راز سمجھتے ہیں حالانکہ ایسی زندگی عموماً تکلیف دے ہوتی ہے مگر وہ اس پر اس پور از مسائب زندگی کے متعلق دوسروں سے شکایت ضرور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنے ہمسایہ انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کرا سکیں اور اس طرح وہ انہیں ہمدردانہ نگاہوں سے دیکھیں اگر ایسے افراد سے یہ بیچینی کرب اور تکلیف چھین لی جائے ان کے درد کی دوا کر دی جائے تو وہ پہلے کی طرح شادمہ نہ ہوں گے اس لیے کہ ان کی زندگی کا آخری سہارا ان سے علاہدہ کر دیا گیا ہے اب وہ کھوکلے برطن کی مانند ہوگے بعض اوقات ایک انسان کی زندگی اس قدر تنگ اور غربت زدہ ہوتی ہے کہ وہ بے قصد کسی مایوب چیز کو ہی محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اسی پر زندہ رہنا چاہتا ہے صاف لفظوں میں اکثر لوگ صرف دماغی بیکاری کے وجہ سے گناہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں سپاہی سخت ناراض ہو گیا تھا نانبائی کی طرف لپکا اور درشت لہجہ میں بولا میں جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ بولو کس لڑکی کی بابت ذکر کر رہے ہو کہوں پھر نانبائی نے سپاہی کی طرف اچانک مرتے ہوئے کہا ہاں ہاں کیا تم ٹائنا کو جانتے ہو کیوں بس وہی لڑکی ہے قابو میں لانے کی کوشش کرو میں ہاں ہاں تم یہ تو بالکل معمولی بات ہے ہم بھی دیکھیں کیسے تو پھر دیکھ لوگے ہاں 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 وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گی صرف ایک ماہ کی محلت چاہتا ہوں شیخ چلی مت بنو میاں سپاہی اچھا چودہ روز سے ہی اس کے بعد تم دیکھ لینا کیا نام لیا تھا تم نے ٹائنا اب جاؤ تم کام میں حارج ہو رہے ہو بس چودہ روز اور وہ میرے قابو میں ہوگی تمہاری قسمت میں کہتا ہوں یہاں سے دور ہو جاؤ یہ کہہ کر نانبائی وحشیوں کی طرح غزبناک ہو گیا یا دیکھ کر سپاہی سخت حیران ہوا اور خاموشی سے یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا بہت اچھا اس بحث کے دوران ہم سب خاموش رہے اس لیے کہ ہم ان کی باہم گفتگو کو بہت غور سے سن رہے تھے لیکن جو ہی سپاہی رخصت ہو کر ہمارے درمیان رخصت ہوا ہمارے درمیان گفتگو کا ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا ہم میں سے ایک نے نانبائی کو چلاتے ہوئے کہا تمہیں یہ کیا شرارت سوجی ہے کام کیے جوابنا سنا ہے یا نہیں نانبائی نے تندی سے جواب دیا ہمیں دراصل اس عمر کی فکر لاحق ہو رہی تھی کہ چونکہ سپاہی اپنے الفاظ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا اس لئے ٹائنہ کی اسمت خطرے میں ہے مگر باوجود اس کے ہم اس بحث کا نتیجہ دیکھنے کے لئے سخت بے قرار تھے اس بحث کا نتیجہ جو کسی حالت میں بھی خوشگوار نہ تھا کیا ٹائنہ سپاہی کے مقابلے کی تاب لاسکے گی اس سوال پر ہم سب بے ایک زبان چلا اٹھے جیسے ہمیں ٹائنہ پر پوری طرح بھروسہ ہو نننی ٹائنہ ضرور ثابت قدم رہے گی ہمیں اپنے نننے دیوتا کی ثابت قدمی اور استقلال کے امتحان لینے کی عرصہ سے خواہش تھی لیکن اب ہم نے آپس میں یہ ثابت کر دیا کہ ٹائنہ اس امتحان میں ضرور سرخرو ہوگی اس دن اس دن سے ہماری زندگی ایک عجیب قسم کی زندگی ہو گئی جس سے ہم بالکل ناشنا تھے ہم آپس میں پہروں بحث کرتے رہتے جیسے ہم پہلے کی نسبت زیادہ اقل مند و زیفہم بن گئے ہوں اور ہماری گفتگو کچھ معنی رکھتی ہو اب ہمیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم شیطان سے بازی لگا رہے ہیں اور ٹائنہ کی عصمت ہماری طرف سے دعو پر ہو جب ہم نے کیک بنانے والے نانبائی سے یہ خبر سنی کہ سپاہی نے ٹائنہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے تو ہمیں سخت رنج پہنچا اور ہم اس رنج کو مٹانے کے لیے اس قدر منہمک تھے کہ ہم کو یہ معلوم تک نہ ہوا کہ آقا نے ہماری بے چینیوں استراب سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میدہ میں تین سیر کا اضافہ کر دیا ہے اس استراب کے دوران میں کام کرتے ہوئے ٹائنہ کا نام ہر وقت ہماری ورد زبان ہوتا اور ہم ہر روز صبح کو اس کا انتظار کیا کرتے غیر معمولی بے سبری کے ساتھ وہ ہر روز ہمارے پاس آتی مگر ہم نے سپاہی والی تقرار کا اس کے ساتھ ذکر تک نہ کیا اور نہیں اس سے کسی قسم کے سوالات کیے بلکہ حسب معمول جذبہ الفت سے ملتے رہے مگر اس جذبہ الفت میں سے میں کسی نئی چیز کی جھلک تھی تیز تجسس کی جھلک خنجر کے پھل کی مانند تیز اور سرد دوستو میاد کا وقت آج کے روز پورا ہو جائے گا نانبائی نے صبح کے وقت کام شروع کرتے ہوئے کہا ہمیں متعلق کرنے سے پیشتر ہی ہمیں اس عمر کا علم تھا مگر پھر بھی یہ سن کر ہم سر سے پاؤں تک کانپ گئے وہ ابھی ابھی آئے گی ذرا غور سے دیکھنا اسے نانبائی نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا جیسے آنکھیں کچھ بتا سکیں گی ہم میں سے ایک نے پرسوز لہجے میں کہا اس پر بحث چھر پڑی آج کے روز ہمیں معلوم ہو جانے والا تھا کہ وہ برطن جس میں ہم سب نے اپنے دل رکھے ہوئے ہیں کتنا صاف و بیلوس ہے صرف آج کی صبح ہم کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے ہم کوئی بڑی کھیل کھیل رہے ہوں جس میں ہمیں اپنے معبود کے کھو جانے کا اندیشہ ہو ازشتہ چند دنوں سے ہم سن رہے تھے کہ سپاہی حصول مقصد کے لیے ٹائنا کے پیچھے سایا کی طرح لگا ہوا ہے ٹائنا حسب معمول بسکٹوں کے لیے روز آتی مگر ہم اس سے سپاہی کے متعلق کسی قسم کا استفسار نہ کرتے ہم خود متعجب تھے کہ کیوں آج کے روز بھی ہم نے اسے یہ کہتے ہوئے سنا ننے قیدیوں میں آگئی ہوں اس پر ہم سب آگئے اور جب وہ اندر آگئی تو ہم خلاف معمول اسے خاموشی سے ملے گو ہماری آنکھیں اس پر جمع تھیں مگر ہمیں معلوم نہ تھا کہ سلسلہ کلام کیوں کر شروع کریں ہم خاموشی اور حیرت کی تصویر بنے اس کے سامنے کھڑے تھے اس انوکھے اور خلاف معمول استقبال کو دیکھ کر وہ سخت حیران ہو گئی اچانک اس کے چہرہ کا رنگ زرد پڑ گیا بے چین و مسترب دھیمی آواز میں کہنے لگی تمہیں آج کیا ہو گیا ہے تم اپنی سناو نانبائی نے درد انگیز لہجے میں کہا اپنی کیا مطلب ہے تمہارا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں تو چلو مجھے بسکٹ دو ذرا جلدی کرو اس سے قبل اس نے آج تک اتنی پھورتی نہ دکھائی تھی تم جلدی کر رہی ہو نانبائی نے ٹائنہ سے آنکھیں جدانے کرتے ہوئے کہا اس پر وہ دفتن مڑی اور دروازہ سے باہر بھاگ گئی نانبائی نے اپنی سلاخ پکڑی اور بھٹی کی طرف جاتے ہوئے دبی زبان میں کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ وہ اب اس کی ہے آہ یہ سپاہی رامزادہ بدماش اس پر ہم بھیڑوں کے ریور کی طرح اپنے شانوں کو ہلاتے ہوئے میز کی طرف بڑھے اور خاموشی سے کام کرنا شروع کر دیا لیکن کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا بس بس بولنے کی کیا ضرورت ہے نانبائی نے چیختے ہوئے جواب دیا ہمیں معلوم تھا کہ نانبائی اقل مند ہے ہم سے کہیں زیادہ اقل مند اس لئے اس کے چلانے سے ہم نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سپاہی کی فتح کامیابی کا اطراف کر رہا ہے یہ خیال کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مسئبت زدہ اور بیچین پاتے بارہ بجے یعنی دو پہر کے کھانے کے وقت سپاہی آیا اور حسب معمول خوش و خرم ہماری نظروں سے نظرہ ملا کر دیکھنے لگا معزیز دوستو اگر چاہتے ہو کہ میں تمہیں آج اپنی کامیابی کا نمونہ دیکھ لاؤں تو سہن کے ساتھ والے کمرہ میں جا کر کھٹکیوں میں سے جھانک کر دیکھو سمجھ گئے سپاہی نے پرفقر لہجہ میں ہستے ہوئے کہا سپاہی کے کہنے پر ہم سہن سے ملحقہ کمرے میں چلے گئے اور اپنے چہرے کھٹکیوں کے روزنوں کے ساتھ جمع دئیے ہمیں بہت عرصہ تک انتظار نہ کرنا پڑا کیونکہ جل ٹائنہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی سہن کے چھپڑوں کے پاس سے جو کیچڑ اور برف سے بھری ہوئی تھی گزری اس کے چند منٹ بعد سپاہی نمودار ہوا جس کا رخ ٹائنہ کی طرف تھا بڑے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے سیٹی بجاتا ہوا وہ بھی ٹائنہ کی طرح ہماری آنکھوں سے اجھل ہو گیا اسی اثنہ میں گر کر عجیب شور پیدا کر رہے تھے خاموشی سے دیکھنے لگے بارش کی وجہ سے آج کا دن بہت اداس اور مرتوب تھا مکان کی چھتوں پر برف کی تہیں جمع ہوئی تھی اور زمین کیچڑ سے لطپت ہو رہی تھی بارش سسکیاں بھرتی ہوئی زمین پر گر رہی تھی گوہ میں اس سردی میں اس طرح کھڑے رہنا ناغوار گزر رہا تھا مگر چونکہ ہم ٹائنہ کی بے وفائی پر سخت بر انگیختہ تھے کہ اس نے ایک معمولی سپاہی کی خاطر ہم سب کو چھوڑ دیا اس لیے ہم جلادوں کسی ہولناک خوشی سے اس کا انتظار کرنے لگے تھوڑے عرصے بعد ٹائنہ واپس آئی اس کی آنکھیں کسی نامعلوم خوشی اور امبساط سے چمک رہی تھی اس کے ہوت مسکرا رہے تھے وہ جھومتی ہوئی چلی آ رہی تھی جیسے خواب مہو ہم اس منظر کو خاموشی سے نہ دیکھ سکے اس لیے دروازہ سے نکل کر سہن کی طرف دیوانہ وار بھاگے ہوئے گئے اور اس پر تانو تشنی کی بوچھار شروع کر دی ہم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ کانپی اور ٹھر گئی جیسے وہ کیچڑ میں گر پڑی ہو ہم سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور بغیر کچھ کہے سنے جی بھر کے لان تان کی اور شرمناک سے شرمناک گالیاں سنائیں ہم نے ایسا کرتے وقت اپنی آوازوں کو شور من نہ پڑھنے دیا بلکہ اس موقع سے اچھی طرف فائدہ اٹھاتے رہے کیونکہ ہمیں یقین تھا کہ ہمارے درمیان گھری ہوئی وہ کہیں نہیں جا سکتی اور ہم جتنا عرصہ چاہیں اپنے دل کا بخار نکال سکتے ہیں اگر حیرانی ہے تو اس بات کی کہ ہم نے اسے مار پیٹ کیوں نہ کی وہ ہمارے درمیان گھری ہوئی گالیوں کو خاموشی سے سن رہی تھی اور ہم گالیوں اور تانوں کے ذریعہ اپنی آگ اگر لہے تھے تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اس کی نیلگوں آنکھ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے فرط مسرد سے چمک رہی تھی اب پھٹی ہوئی معلوم ہو رہی تھی اس کی چھاتی بڑے زورت سے متلاتم تھی اور اس کے ہونٹ تھر تھرہ رہے تھے اور ہم اس کے گرد حلقہ بنائے اپنی انتقام کی آگ بجا رہے تھے اس لیے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا تھا وہ ہماری تھی چنانچہ ہم نے اس کے خدمت اپنے خدمت میں اپنے اپنے دل پیش کیے تھے گو وہ بھکاری کے ٹکرے سے زیادہ قیمتی نہ تھے مگر اس نے چھبیس دلوں کو ایک سپاہی کی خاطر ٹھکڑا دیا ہم اسے برا بھلا کہہ رہے تھے اور وہ خاموشی سے ایک تعاقب زدہ شکار کی پھٹی ہوئی آنکھوں سے سر تاپہ ارتیاش ہماری طرف دیکھ رہی تھی اس موقع پہ اور بھی لوگ جمع ہو گئے ہم میں سے ایک نے ٹائنہ کی آستین پکڑ کر کھیچ لی جس پر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی اور اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھا کر بالوں کو سوارتے اور ہماری طرف گھوڑتے ہوئے دفتن بولی جیل کے زلیل پرندے یہ کہتی ہی وہ ہمارے پاس سے بغیر کسی جھڑک کے گزر گئی جیسے ہم اس کے راستہ میں ہائل ہی نہ تھے اس کی اس دلیری نے ہمیں اس بات کی جڑت نہ دی کہ ہم اسے روک لیں ہمارے پاس سے گزرتی ہوئی وہ حقارت آمیز لہجہ میں بولی کمینے اور ناپاک انسان یہ کہتے ہوئے وہ ہماری نظروں سے اوجل ہو گئی اور ہم سہن میں کیچڑ اور برف کے تودوں کے درمیان گرتی ہوئی بارش سورج سے محروم آسمان تلے کھڑے رہے تھوڑی دیر کے بعد ہم خاموشی سے اپنے سنگین قفص میں چلے آئے جہاں سورج کی جام بخش شوائیں حسب معمول ہم تک کبھی نہیں پہنچیں ہمارے پاس سے محروم آسمان